اسلام علیکم ویلکم روائی چینل ویڈیو میں آپ سیکھیں گے میکروسوفٹ ایکسل میں پروفیشنل ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ بک کو کیسے بنایا جاتا ہے ہاو ٹو میک پروفیشنل ڈیبٹ اینڈ کریڈ بک انڈ میکروسوفٹ ایکسل تو یہاں پہ یہ میں نے ایک شیٹ بنا کر رکھی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ بھی کلک نہیں ہو رہا یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا یہ سب کچھ جو ہے یہاں پہ ہائیڈ ہے یہاں پہ یہ پارٹیکولرز ہیں ڈیبٹ یہ ڈیبٹ سائیڈ ہے اور یہ کریڈٹ سائیڈ ہے یہاں پہ ڈیٹ آگیا پارٹیکولر ڈسکرپشن اور اماؤنٹ آگئی یہاں پہ اس کا سم ہو رہا ہے ٹوٹل یہ دیکھیں یہ پی کی آر میں آ رہا ہے اماؤنٹ یہ بھی پی کی آر میں آ رہی ہے اور یہ بھی پی کی آر میں آ رہی ہے یہ ان کے اس کے ساتھ کرنسی بھی شو ہو رہی ہے یہ ٹوٹل کریڈٹ ہیں یہاں پہ یہ والے کریڈٹ ہو رہے ہیں ٹوٹل اور یہاں پہ بیلنس آ رہا ہے ان دونوں کا یہاں پہ بیلنس ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کیجئے فرض کرو میں اسی ڈیٹ میں کرتا ہوں تو کنٹرول ڈی کے ساتھ میں اس کو پرس کر دیتا ہوں یہی پارٹی ہے یہاں پہ ہم اماؤٹ لکھ دیتے ہیں اس کی ایک لاکھ تو جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا سمپل لگ سے جگہ پہ یا اس کو چھوڑوں گا تو یہاں آٹومیٹکلی یہ بیلنس دیکھیں اپ ڈیٹ ہو گیا اور یہاں پہ بیلنس ہمارا آ گیا ایک لاکھ چوون ہزار پانچ سو ستی روپے یہاں پہ ہم کوئی اور انٹری یہاں پہ ڈال دیتے ہیں فرض کرو میں اس انٹری کو کپی کر لیتا ہوں نہ سی ریسے ٹائپ کرنے کے بجائے یہاں پہ ہم ڈیٹ یہی ٹائپ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 54,755,750 جیسے ہی میں یہاں پہ چھوڑوں گا اس کو دیکھیں اس کا بیلنس یہاں پہ الگ سے ہمارے پاس شو ہو رہا ہے 2,9,000 روپے تو اسی طرح میں یہاں پہ یہاں پہ کچھ انٹریز ہم کر لیتے ہیں اس کو میں کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار پیچھے رہے دیکھیں کیا بیلنس آگیا ہمارے پاس 159 اسی طرح یہاں پہ میں کچھ اور انٹریز کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 940 یہ ہمارے پاس بیلنس جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس 9,140 یہ لکھا تو یہ 50,000 ہمارے پاس بیلنس آ گیا تو یہ زبردست فری آٹومیٹڈ میں نے بنا کے رکھی ہے شیٹ تو اس کو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈاؤنلوڈ لنک اس کا دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت سیمپل ہے اس میں تھوڑ سے فارمولاز کا استعمال ہوا ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا یہاں پہ یہ ساری کنڈیشنل فارمیٹنگ کی گئی ہے اور یہ آئیکن جو میں نے لگایا ہے یہ آپ گوگل سے اس کو سرچ کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو اس کو بنایا میں نے کہا ہے چلتے ہیں ویڈیو کو طرف تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی ابھی آپ نے جائن کیا ہے تو پلیز ویڈیو ایکسپورٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تو اسی شیٹ کو میں یہاں سے کلیر کر دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ اس کو سرچ کرتا ہوں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سب کو یہاں پہ ہم چلتے ہیں ہم پہ ہم پہ جا کے یہاں سے میں کلیشنل فارمیٹ پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ کر دیتا ہوں کلیر رولز فرام سلیکٹڈ سلس تو یہ سب کی جو اس کی فارمیٹنگ تھی یہ دیکھیں یہ کلیر ہوگی اب کوئی بھی یہاں پہ کلیر نہیں رہ گیا اور یہاں پہ میں نے یہ بیلنس لیا ہوا ہے یہاں پہ اس کے اندر اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں یہ بھی میں نے بیلنس لیا ہے اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تو یہ پی کی آر ہم نے کیسے لیا ہے ان سب کو سلیکٹ کیا یہاں سے ان کو بھی سلیکٹ کیا کنٹرول ون پریس کیا اور یہاں پہ یہ آتا ہے کرنسی کرنسی پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنی ڈیلیٹڈ جو بھی آپ کی سیمبل ہو یہاں پہ آپ سلیکٹ کر کے یا مینولی یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ میں پی کی آرہا ہے تو پی کی آر کی جگہ پہ میں یہاں پہ کچھ اور بھی لکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں جس طرح یہ آگیا ہماری کرنسی تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں آر ایس یہ میں نے کر دیا آر ایس تو اب میں اس کو کئی کر دیتا ہوں تو سب کے ساتھ یہ دیکھیں سب کے ساتھ آر ایس آ گیا تو میں یہاں پہ ان کو پی کی آرہی رہی رہنے دیتا ہوں کنٹرول زی کے ساتھ ہمیں انڈو کر دیتا ہوں تو یہ سب کے ساتھ پی کی آرہا گیا تو نیکس ٹامنی کیا کرنا ہے نیکس ٹامنی یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جا کے ہم نے اسم کا فارمولہ استعمال کرنا ہے برابرل کا سائن لگایا سم لکھا اور یہاں پہ یہ سارے سائل جہاں تک ہم نے کام کرنا ہے وہ سیلیکٹ کر کے بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کر دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا ٹوٹل ڈیبٹس اور اسی طرح یہاں پہ ہم کریڈر کا فارمولا لگاتے ہیں سم ان کو ہم کریڈر کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک بریکٹ کو کر دیا کلوز اور انٹر کر دیا اور اسی طرح یہاں پر ہم کیا کریں گے بیلنس نکالنے کیلئے برابر کا سائن سم کا فارمولا ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ سم کے بغیر بھی ہم کام کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیا سوری جگہ پہ سیلیکٹ ہو گیا سم کا فارمولا ہم نے لگایا اس کو سیلیکٹ کیا اس میں سے مائنس کیا ہم نے اس کو اور بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کر دیا تو یہ بھی ریپلائی آگیا اور اس کا اور طریقہ بھی ہے یہاں پہ ہم برابر کا سائن لگاتے ہیں اس سیل کو بریکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ فارک فنکشن اور مائنس کر دیتے ہیں اس والے کو اور انٹر کر دیا تو یہ دیکھئے پھر بھی وہی کام کرے گا یہ دیکھئے اب یہ بھی وہی کام کر رہا ہے اسی طرح تو یہ بہت سمپل ہے مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے اور اب اس نے ہم نے اس کے کنڈیشنل فارمیٹنگ کیسے کرنی اس پہ چل دیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکن میں نے کیسے لگایا ہے یہ میں نے ایک شیپ انزٹ کی ہے یہاں پہ اور اس طرح یہ بھی میں نے گوگل سے سرچ کر کے لگایا ہے یہ بھی گوگل سے سرچ کر کے شیپ اس کی لگایا ہے یہ بھی شیپ ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ یہ ہٹ شیپ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی شیپ ہیں ساری یہ ساری ہم نے اس کی ایکن ہے یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے گوگل سے اب وہاں سے لگا سکتے ہیں اب میں ان کو سلیکٹ کر کے ان سب سلکم سلیکٹ کر کے یہاں پہ پہلے یہ اوپر والے میں نے سلیکٹ کیا ہے دونوں کنڈیشنل فارمیٹ پہ گیا کنڈیشنل فارمیٹ پہ جا کے ہم نے یہاں پہ نیورول پہ اپلائی کیا اور یہاں پہ فارمیٹ only cells that contains اور یہاں پہ کر دیا نو بلینک اور فارمیٹ پہ جا کے اب یہاں پہ ہم fill effect پہ چلیں گے fill effect پہ جا کے ہم اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ center پہ اور یہاں سے جو بھی آپ کو color suit لگے وہ آپ کو لگا سکتے ہیں میں یہ color لگا دیتا ہوں اور اس کو okay کر دیتا ہوں تو یہ پھر okay کیا تو یہ دونوں اوپر ہمارے پاس ان کے color آگئے اب یہ ان کا جو font ہے یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں font color میں کر دیتا ہوں یہاں سے ان کا white یا ہم کوئی اور color لے لیتے ہیں یہاں سے font کا یہ ہم کر لیتے ہیں یہ blue color کر لیتے ہیں اسی طرح یہ ہم لے لیتے ہیں description کو یہاں سے ان کی ہم جو فارمیٹنگ ہے وہ الگ سے کریں گے الگ color میں تاکہ ان میں تھوڑی gris بنے اور انفرادیت رہے neural پہ apply کیا اور یہاں پہ ہم چلے گئے اس پہ اور یہاں پہ ہم نے select کر لیا no blank فارمیٹ پہ گیا ہے فارمیٹ پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ color لے لیتے ہیں sorry fill effect پہ چلتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی design کو اور بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس میں یہ center میں کرتا ہوں from center اور اس پہ ہم جو color ہے کون اپ تھا یہ والا apply کر دیں یہ والا کر دیتے ہیں apply اس کو ہو کے کر دیا اس کو پھر ہو کے کر دیا تو یہ ہمارے پاس ان کا color آگیا ابھی یہ ایک رہ گیا تھا تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے میں control z کر کے دوبارہ ان کو select کرتا ہوں سب کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جا کے یا ایک اور بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو سارے کو select کریں گے تو یہ والی جو ہے ہمارے پاس space یہ بھی اس میں آجے کیجئے ہم نے نہیں پکڑنی تو conditional format پہ گئے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے کر لیا new rule پہ apply پھر ہم نے یہاں پہ select کیا پھر جا کے کر لیا no black اور format پہ چلے گئے اور یہاں پہ ہم نے جو color ہم نے چاہیے وہ ہم سے ہاں پہ لگا لگے یہ fill effect یہ تو simple color تھا یہاں پہ fill effect پچھائے اور یہاں پہ جا کے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے لئے میں color دیتا ہوں اس کو یہ والا ٹھیک ہے جی اور یہ والا ہم select کر لیتے ہیں یا اوپر سے نیچے والا کر لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ کر لیا اور اس کو اوکے کر دیا دیکھیں کیسے فارمیٹنگ ہمارے پاس آتی ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے اس کی فارمیٹنگ اب یہ والے جو ہمارے ہیں سب ان کو میں نے select کیا ان کو بھی select کیا اور پھر ہم چلے گئے conditional فارمیٹنگ پہ conditional فارمیٹنگ پہ جا کے new rule پہ apply کیا اور یہاں پہ اس کو select کر کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کرنا ہے no blank اور یہاں پہ ہم ان کی فارمیٹنگ کر لیں گے کسی ہلکے کلر میں اور یہاں پہ ہم ان کو کر دیتے ہیں center میں اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں کوئی ہلکا سا کلر ہم لے لیتے ہیں فرض کرو ہم لے لیتے ہیں یہ کلر لے لیتے ہیں یا آگے تھوڑا سا اس سے dark کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں اس کو اوکے کر دیا اب جہاں پہ بھی آپ ٹائپ کریں گے کچھ بھی آپ ٹائپ کریں گے فرض کرو میں یہاں پہ ٹائم کرتا ہوں 150 تو آٹومیٹکلی یہاں پہ اس کی فارمیٹنگ ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز وی ایکسل ایکسپلٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا ایک چیز یہاں پہ رہ گئی تھی کہ یہ یہ سب کچھ کہاں پہ چلا گیا تو اس کو میں نے کیسی کیا فرض کرو یہاں پہ یہ سیل میں سیلکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول شیفٹ رائٹ ایرو کو ساتھ کلک کروں گا تو یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمارا سیلکٹ ہو جائے گا تو اس کو سیلکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو کر دیں گے ہائیڈ تو یہ سارے کا سارا دیٹا ہمارا ہائیڈ ہو گیا اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہاں پہ نیو شیٹ پہ جا کے یہاں پہ میں سیلکٹ کرتا ہوں یہاں پہ سیلکٹ کر کے کنٹرول شیفٹ رائٹ ایرو سیلکٹ کیا اور اب یہاں پہ اس کو ہم رائٹ کلک کر کے اس کو ہائیڈ کر دیں گے تو دیکھئے یہ سارے کا سارا کلیر ہو گیا اور یہاں پہ ہمارا ڈیٹا ہائیڈ ہو گیا اس کو میں کنٹرول زی کے ساتھ انڈرو کر رہا ہوں اس طرح میں نے اس کی یہاں سے فارمیٹک کی تھی اور یہاں سے نیچے سے بھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ نے پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ورکس پیلٹ چینل کو سبسکرائب کرنا یہ نہیں بھولیے گا اور کمٹ سیکشن میں جا کے اپنی آراز سے بھی نوازیے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حمی نصر